حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت سلمان علیہ السلام ایک جنگجو شخص تھے خوشکی اور سمندر میں جنگیں لڑا کرتے تھے انہوں نے کسی بحری جزیرے کے ایک بادشاہ کے بارے میں سنا تو آپ علیہ السلام بما اپنے جنوئنس کے لشکر کے ہوا پر سوار ہو کر اس جزیرے پر اترے اور وہاں لڑائی میں اس کا بادشاہ مارا گیا باقی اہل خانہ قید ہو گئے اور ان میں سے ایک لڑکی بھی تھی جو حسن و جمال میں بے مثال تھی یہ لڑکی مقتول بادشاہ کی بیٹی تھی حضرت سلمان علیہ السلام نے اس سے اپنے لیے منتخف فرما لیا آپ علیہ السلام اس کے پاس وہ فرحت محسوس کرتے جو کسی کے ہاں نہ پاتے اور اپنی تمام ازدواج پر اسے فوقیت دیتے تھے ایک دن آپ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگی کہ مجھے میرے والد ان کی بادشاہت اور ہونے والا قصہ یاد آ رہا ہے اور میں بہت غمگین ہوں اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنے جنات کو حکم دیں کہ وہ میرے والد کی صورت کا ایک مجسمہ بنا دیں میں اپنے گھر میں اسے رکھوں گی اور صبح شام انہیں دیکھوں گی اس طرح امید ہے میرا غم دور ہو جائے اور میں اسے بھلا دوں حضرت سلمان علیہ السلام نے صغر المعارض جن کو اس کے والد کی حیت پر مجسمہ بنانے کا حکم دیا جو اس کے گھر کے کونے میں رکھ دیا گیا وہ اس کے والد کی اس قدر مشابہ تھی کہ فقط اس میں روح نہ تھی باقی اس کی شکل انسانی جسم کی طرح تھی اس عورت نے اسے مزائن کیا اسے کپڑے پہنائے اور اسے بالکل اپنے والد کی حیت اور لباس کے مطابق کر دیا جب حضرت سلمان علیہ السلام اس کے گھر سے نکلتے تو وہ ہر روز صبح شام اپنی باندیوں کے ساتھ اس مجسموں کو سجدہ کرتی اسے خوشبو لگاتی اور حضرت سلمان علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ ہو سکا حتیٰ کہ اس طرح چالیس دن گزر گئے اور بات محل سے نکل کر لوگوں تک پہنچ گئی اور آصف بن برخیہ رضی اللہ عنہ کو بھی اس کا علم ہو گیا آصف سلمان علیہ السلام کے دوست تھے یہ فوراں حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا اے نبی اللہ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کی اجازت سے لوگوں کو گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے حالات سناؤں اور اپنے علم کے مطابق ان کی مدھو سناؤں کروں حضرت سلمان علیہ السلام نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا آصف نے ان کے سامنے تمام انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کی مدھو سناؤں کی ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کیا جب حضرت سلمان علیہ السلام کا ذکر آیا تو اس نے حضرت سلمان علیہ السلام کی نوجوانی اور بچپن کا ذکر کیا ان کی فضیلت و منقبت بیان کی اور نوجوانی سے آگے کا ذکر نہیں کیا حضرت سلمان علیہ السلام ناراض ہو گئے اور بعد میں انہیں بلوایا اور پوچھا کہ اے عاصف تم نے گزشتہ انبیاء کے حالات و واقعات کا ذکر کیا اور ان کی مدھو سنا بھی کی اور ان کا ہر زمانہ بیان کیا اور میری باری تم نے محض میری کم عمری کے واقعات اور ان کی فضیلت بیان کی اور بقیہ حوال پر تم چپ رہے یعنی میری جوانی کے واقعات اور نبوت کے حوال ایسی کیا بات ہے جو میری اس عمر کے حصے میں مجھ سے سرزرد ہوئی اس نے کہا کہ وہ یہ ہے کہ تمہارے گھر میں چالیس دن سے غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اور محض تمہاری بیوی کی خواہش پر حضرت سلمان علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا کہ میرے گھر میں انہوں نے کہا جی ہاں آپ کے گھر میں اب علیہ السلام نے فرمایا اب میں سمجھا کہ تم نے میری نبوت کے احوال اس خبر کی وجہ سے بیان نہیں کیے پھر آپ علیہ السلام اپنے گھر واپس آئے اور اس بت کو توڑ دیا عورت اور اس کے ساتھ شریک لوگوں کی خوب خبر لی پھر آپ علیہ السلام نے صاف کپڑے منگوا کر زیبتن فرمائے اور پھر بیابان میں نکل گئے اور راکھ مٹی وغیرہ پر بیٹھ کے توبہ کے لیے متوجہ ہوئے اس مٹی پر لوٹنے لگے تظلیل اور تفرق کے ساتھ روتے اور استغفار کرتے رہے اور کہتے جاتے اے میرے رب یہ تیرا کیسا امتحان ہے کہ آل اولاد کے گھر میں غیر اللہ کی عبادت ہوتی رہے اور تیرے غیر کی عبادت ان کے گھر اور اہل خانہ میں گھوسائے آپ برابر اسی طرح کہتے رہے حتیٰ کہ شام ہو گئی تو آپ علیہ السلام گھر لوٹ آئے آپ علیہ السلام کے ایک باندی تھی جس کا نام امینہ تھا آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ جب بیت الخلا جاتے یا آپ اپنی ازدواج کے ہاں مصروف ہوتے تو آپ علیہ السلام اپنی انگوٹھی کو اس کے پاس رکھوا دیتے اور آپ علیہ السلام اپنی انگوٹھی کو سوائے پاک حالت میں نہیں چھوتے تھے اور اللہ تعالی نے بادشاہت کا راز اس انگوٹھی میں پوشیدہ رکھا تھا وہاں کہتے ہیں کہ ایک دن آپ علیہ السلام وضو کے ارادے سے تشریف لائے تو اپنی انگوٹھی اس کے پاس رکھوا دی اور صغر المعارض جن آیا اور آپ علیہ السلام سے پہلے وضو خانے میں داخل ہو گیا آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور یہ شیطان آپ علیہ السلام کے شکل و صورت بنا کر اپنی داڑی جھاڑتا ہوا باہر نکل آیا اس میں اور سلمان علیہ السلام میں شکلا کوئی فرق محسوس نہ ہوتا تھا اس نے کہا امینہ میری انگوٹھی لاؤ اس نے حضرت سلمان سمجھ کر ان کی انگوٹھی اسے دے دی وہ انگوٹھی لے کر آپ کے تخت پر جا بیٹھا اور جن و انس اس کے تابع ہو گئے پھر حضرت سلمان علیہ السلام اپنی حاجت سے فارغ ہو کر باہر نکلے اور آپ علیہ السلام نے کہا امینہ میری انگوٹھی لاؤ اس نے کہا آپ کون آپ علیہ السلام نے فرمایا میں سلمان بن داوود ہوں اس وقت آپ کی حالت بدلی ہوئی اور رونق غائب تھی امینہ بولی تم جھوٹ بولتے ہو سلمان اپنی انگوٹھی لے جا چکے اور اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ اپنی غلطی کی پکڑ میں آ گئے ہیں حسن کہتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام اپنی جان کے خوف سے وہاں سے نکل پڑے بغیر جوتی اور ٹوپی کے صرف کرتا اور تہبن پہنا ہوا تھا آپ راستے پر بنے ایک گھر کے پاس سے گزرے اس وقت بھوک پیاس اور گرمی نے آپ کا برا حال کر رکھا تھا آپ نے اس گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ایک عورت نکلی اس نے پوچھا کیا ضرورت ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک گھڑی کی مہمانی آپ دیکھ رہی ہیں کہ گرمی کی شدت سے میرا کیا حال ہے میرے پاؤں جل رہے ہیں بھوک اور پیاس انتہا سے زیادہ ہے اس عورت نے کہا اس وقت میرا شوہر گھر نہیں اور میں کسی غیر محرم شخص کو اپنے گھر میں نہیں بٹھا سکتی باغ میں چلے جاؤ اس میں پانی اور پھل موجود ہے پھل کھاؤ اور ٹھنڈک حاصل کرو جب میرا شوہر آئے گا تو میں آپ کی مہمانی کی اجازت لے لوں گی اگر اجازت دی تو ٹھیک ہے نہیں دی تو تم اللہ کا دیا رزق تو کھا چکے ہو گئے حضرت سلمان علیہ السلام باغ میں داخل ہوئے اور نہا کر آپ سو گئے وہاں مکھیاں آپ کو تنگ کرنے لگیں کہ اچانک ایک کالا سامپ آیا اور حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس آ کر وہاں سے مکھیاں بھگانے لگا اتنے میں عورت کا شوہر بھی آ گیا اور عورت نے اس مہمان کے بارے میں بتایا وہ ان کے پیچھے باغ میں آیا تو سامپ اور اس کے کام کو دیکھا اپنی بیوی کو بلا کر اسے یہ تماشا دکھایا اور بولا یہ حیرت انگیز منظر دیکھو اس نے بھی دیکھا پھر ان دونوں نے حضرت سلمان علیہ السلام کو بیدار کیا اور کہا اے نوجوان یہ ہمارا گھر ہے اور ہمیں کوئی تنگی نہیں کہ تجھ سے آجز آ جائیں اور یہ میری بیٹی ہے میں نے اس کا نکاح تجھ سے کر دیا ہے یہ لڑکی اپنے زمانے کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے تھی آپ علیہ السلام نے اس سے شادی کر لی اور ان کے ہاں تین دن قیام کیا اور پھر انہیں فرمایا کہ میں معیشت کی طلب میں جانا چاہتا ہوں تاکہ اپنے اور اپنی بیوی کے لیے کچھ کما سکوں یہ کہہ کر آپ علیہ السلام شکاریوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ کیا تمہیں کسی مددگار کی ضرورت ہے جس کی محنت میں تھوڑا بہت حصہ دے دیا کریں تو انہوں نے کہا آج کل ہمارا شکار بند ہے اور کوئی بچت نہیں ہے جو تمہیں دے سکیں آپ علیہ السلام دوسرے کے پاس آئے اور ان سے بھی یہی کہا تو انہوں نے رضا مندی ظاہر کی اور کہا خوشی کے ساتھ آئے اور جو ہمارے ساتھ ہوگا اس میں آپ کو حصہ دیں گے آپ علیہ السلام ان کے پاس ٹھہر گئے اور شکار لے کر گھر چلے جاتے انہی دنوں لوگوں نے اس جالی سلمان کی حکومت اور اس کے افعال کو برا سمجھنا شروع کر دیا جب اس خبیص نے یہ دیکھا کہ لوگ متنفر ہو رہے ہیں تو یہ انگوٹھی سمیت بھاگ لیا اور انگوٹھی دریا میں پھینک دی حسن کہتے ہیں کہ چالیس دن انگوٹھی اس شیطان کے پاس رہی مروی ہے کہ وہ حضرت سلمان علیہ السلام کی کرسی پر بیٹھا تو اس کے قریب سارے جنوئنس جمع ہو گئے وہ ہر چیز کا مالک بن بیٹھا مگر آپ علیہ السلام کی عورتوں پر مسلط نہ ہو سکا اور ان دنوں حضرت سلمان لوگوں سے مہمانی کا مطالبہ کر رہے تھے کہ میں سلمان بن داوود ہوں مجھے کھانا کھلاو تو لوگ انہیں واپس کر دیتے اور کہتے کہ کیا تیری یہ حالت کافی نہیں ہے جو حضرت سلمان پر جھوٹ بولتا ہے اور سلمان تو اپنی بادشاہت پر براجمان ہے حتیٰ کہ حضرت سلمان علیہ السلام تھک گئے اور مصیبت شدید ہو گئی اسی حال میں چالیس دن گزر گئے آصف نے کہا کہ اے بنی اسرائیل کی قوم کیا تم داوود کے بیٹے کے لیے سیدھے کام دیکھتے ہو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں نے کہا ہاں تو آصف اس شیطان کے پیچھے لگ گئے تو وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور انگوٹھی دریاں میں پھینک دی ایک بام مچھلی نے اسے نگل لیا اور انگوٹھی کی روشنی سے اس کا پیٹ روشن ہو گیا اور وہ پانی کے بہاؤ پر چل پڑی اور ان مچھرے شکاریوں کے جال میں داخل ہو گئی جن کے ساتھ حضرت سلمان علیہ السلام تھے جب شام کو مچھلیوں کی تخصیم ہوئی تو یہ بام مچھلی بھی نکل آئی تو مچھروں نے یہ مچھلی حضرت سلمان علیہ السلام کے حصے میں ڈال دی یہ اسے گھر لے آئے اور مچھلی پکانے کا حکم دیا جب آپ علیہ السلام کی اہلیہ نے اس کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے انگوٹھی نکل آئی اور اس کی روشنی سے گھر روشن ہو گیا اس نے فوراں حضرت سلمان علیہ السلام کو بلوایا اور انہیں انگوٹھی دکھائی آپ علیہ السلام نے وہ انگوٹھی پہن لی اور سجدے میں گر گئے اور کہا اے میرے خدا تیرے اس قدیم امتحان پر تیری حمد و ستائش ہے اور آل داوود سے اچھے برطاؤ پر حمد ہے میرے خدا تُو نے آل داوود کی ابتدا نعمتوں سے کی اور انہیں کتاب اور نبوت عطا کی تیرا شکر ہے اے میرے خدا تُو بڑوں کے ساتھ جود کا اور چھوٹوں کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ کرتا ہے تیرا شکر ہے تیری نعمتیں ظاہر ہو گئیں چھپتی نہیں اور ان کا شمار نہیں پس تیرا شکر ہے اے میرے خدا تُو نے میری خطا کے باعث مجھے چھوڑا نہیں تیرا شکر ہے اور میری خطاوں پر مجھے رسوہ نہیں کیا تیرا شکر ہے میرے خدا تُو نے میری لغزش کے باعث مجھے نہیں چھوڑا تیرا شکر ہے اے میرے خدا اپنی نعمتیں مجھ پر تمام کر دے جو کچھ ہوا اسے معاف فرما دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو ایسی نہ ملے یہ واقعہ قرآن پاک کی ایک آیت میں ہے اکرمہ سے مروی ہے کہ جب حضرت سلمان علیہ السلام سے بادشاہی چھنی تو اس نے ان کے گھر والوں کو وہاں سے اٹھا دیا تھا اور اسے مملکت کے وسط میں پہنچوا دیا تھا اور حضرت سلمان علیہ السلام اس کو پا نہ سکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بادشاہت لوٹا دی موسیقی 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 موسیقی